صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدل امیل مارچ کلات میں، سکر میں، کراچی میں ہونا چاہیے یا اب ہمیں اسلام آباد جانا چاہیے مراز رہے رہی کون کون اسلام آباد جانے کے لئے جاتا ہے کتنے دنوں کے لئے چلو گے ایک سار کے لئے کون اسلام آباد جانا چاہیے کون اسمت کی چلو گوں کون اسر bast administrators موسیقی 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 اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موسیقی واعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ العظیم مناب صدر مہترم مرے بزرگو بوستو اربائیو سبہ رسالت کے پروانوں آج کوئٹا میں بلوچستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع کی لقات پر میں اہل کوئٹا کو اور اہل بلوچستان کو سلام پیش کرتا ہوں میرے محترم دوستو عرب کا یعزیو الشام اور فقیدوی بسال اجتماع اور تاہد نزل انسانوں کا اتفاق مارتا ہوا سمندل اور یہ بحر بے قلال یہ پیرام دینے کے لیے یہاں جمع ہے کہ ہمیں پاکستان نے جالی اور کٹکتوی حکومت قابل قبول نہیں ہے ایک ایسی حکومت جو پاکستان کے نظریاتی شلاح کے لیے خطرہ ہو ایک ایسی حکومت کہ جو پاکستان کے مسلمانوں کے عقیدے پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں کی آواز ان کے عقیدے کے احساسات کے لیے خطرہ ہو ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسی قوتوں کے خلاف ایسے بیرونی ایجنڈوں کے خلاف ہم عالمی قوتوں کے اس طرح کے نمائندوں کے خلاف ہم جالی طور قوم پر مسلط ہونے والوں کے خلاف برسر پیکار قبل جنگ بجا چکے ہیں اور ہم آج اس وقت اپنے گھر بجائیں گے جب اس حکومت کا خلاف نہ کر کے ان کو ذلت و رسوائی کے ساتھ جائے وزید اعظم جائے وزید اعظم اس کو پرامن لکھنے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں ہم نے جوانوں کی قربانیاں دی ہم نے علماء اکابر کی قربانیاں دی لیکن فساد برپا کرنے والوں کی حوزتہ شکری کی اور اس ملک میں ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم ایک سیاسی ماحول کے ساتھ کھڑے ہوئے میں پھر ایک بار افیل کرتا ہوں کہ پاکستان کو افغانستان مت بنا ہے میں پاکستان کو خندرات نہیں دیکھنا چاہتا میں پاکستان کو روپ طلقتی دیکھنا چاہتا ہوں لیکن اگر تم بزد ہو کہ ہم ناجائز ہو کر بھی ملک پر مسلط رہیں گے تو آؤ دو دو ہاتھ کر لیں دیکھتا جائے گا کہ پھر آت کا مستقبل کیا ہے اور ہمارا مستقبل کا میرا محترم دوستو مدشتہ سال خودچیست اولائی کو الیکشن ہوا اور پچیست اولائی کو پاکستان کے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا پاکستان کے عوام کے منڈیٹ چوری کیا گیا چھوڑ دو اسے چھوڑ دو اسٹیبلیشمنٹ نے اپنی مرضی کی سیاسی جماعتیں بنائیں اپنے مرضی کے نتائج مرتب کیے اپنی مرضی کے لوگ جو عوام کے مسترس کے ذاتے ان کو جبر کی ملیات پر قوم پر مسلط کیا تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ موقف بتائے کر لیا کہ یہ الیکشن جالی ہے یہ الیکشن خلائی ہے یہ حکمران ہمیں قبول نہیں ہے بدترین دان بھی ہوئی ہے الیکشن کمیشن شفاف اور غیر جانبدار الیکشن نہیں دے سکا ہے دوبارہ انتخابات کرائے جائیں اس متفقہ موقف کے بعد اپنی جگہ پر کی موقف سائے ہیں لیکن اس موقف کو زندہ رکھتے ہوئے عوام کے ساتھ مسلسل رابطے میں جمعیت علماء اسلام اور متحدہ مجلس عمل کی جماعتیں رہیں اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئنٹے تک ہم نے سفر کیا ہے اور کوئی پندرواں یہ ہمارا ملین مارچ ہے خور ملک کے عوام میں ہم نے بیداری پیدا کی ہے اور آج آپ کا یہ اجتماع جس کے طول و عرف کا اندازہ لگانا مشکل ہے یہ پپلک کی آواز ہے یہ عوام کی آواز ہے یہ ملک کے گلی کوچے کی آواز ہے اور اس آواز کو سمجھو یہ نوشتے دیوار ہے اس کو پہلو آپ نے دیکھا کہ اس موقف کو طے کرنے کے بعد ہم نے اس ملک پہ کیا دیکھا ایسے حکران جبرن صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ستت لعنتهم ولعنهم اللہ وَكُلُّ نَبِيِّ مُجَاد چھے لوگ وہ ہیں کہ جن پر میں نے بھی لعنت بھیجی اور اللہ نے بھی لعنت بھیجی اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے اس میں ایک ہے المتسلط بالجبرون جو جبری طرح قوم پر مسلط ہوتا ہے جمہوریت کو ہم جاندے کوئی بیروکیٹ اور کوئی جبلیل ہمیں جمہوریت کے معنی نہ سکھائے یہ تشریح ہم نے کر دی ہے ایک جمہوریت پسند نے کر دی ہے جو عوام کے مزاج کو سمجھتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوری حکومت نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ علیل اعلیہ غیر اعلانیہ ایک ماشاللہ ہے جو ملک پر مسلط کیا گیا ہے تم نے ایک جالی اکثریت کی آر لے کر ملک پر حقوبت کرنے کی کوشش کی ہے کس کے جنگے کو پورا کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ جمہوریت کے معنی نہیں ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے ہماری بات حجت ہے تمہارے دانے حجت نہیں ہیں لیکن بہت ہی جنگ ان کا ایجنڈا بھی اور ان کی کارکرد کی نسان میں آئی آپ نے دیکھا کہ ملک کی معیشت دوبنے کی طرف چلی اور پاکستان کی معیشت کے کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی اس سال بجٹ میں اس سال کے بجٹ میں جو پچھلے سال ٹارگٹ مقرر کیا گیا تھا قومی مجموعی پیداوار کا ساڑھے چھے فیصد تھا لیکن آج انہا اہل حکمرانوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس پہ قومی مجموعی پیداوار کا حرف دھائی فیصد رکھ لیا ہے انہا اہلوں نے پہلا بجٹ ہی ایسا پیش کیا کہ جس میں اس ملک کے اس ملک کی ترقی کی کوئی تصور موجود نہیں ہے بیندل اقوامی تعاون بھی ان کو حاصل نہیں ہے بیندل اقوامی ادارے بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایک جین تھا جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا اس کی سرمایہ کاری تو ضائع کر دیا گیا اس کی جزمات کو فیص پہنچا ہی گئی پاکستان میں اس کی سرمایہ کاری کے عمل کو محتل کر دیا گیا اور پاکستان کا روپیہ ایک سو چار سے ایک سو ستا سٹھ پہ چلا گیا کیا معیشت تم نے ملک دی تم نے ملکی معیشت پہ بیڑا گرد کر دیا اور میں اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ آج کی متمدن دنیا میں کسی ریاستی بقا کا مدار وہ ملکی معیشت پر ہوا کرتا ہے ملک کا دفاع اور دفاعی قوت دوسرے درجے کا سبب ہے پہلی چیز وہ ملکی معیشت ہوا کرتی ہے سوویٹ یونین کا انجام دیکھیں فوجی لحاظ سے وہ کمدور نہیں تھا لیکن معاشی لحاظ سے جب وہ ڈوب گیا تو سوویٹ یونین بھی خاص دنیا آج خود امریکہ کو یہ احساس ہے امریکی صدر ٹرمپ کو اس بات کے احساس ہے کہ دنیا میں جنگوں کے ذریعے امریکی معیشت پر دماغ رہو رہا ہے اور امریکی معیشت دوبنے کی طرف جا رہی ہے وقت پر اس نے ادراک کیا کہ محشق وستہ سے بھی فوجے واپس بلاؤ افغانستان سے بھی فوجے واپس بلاؤ کوئی ایسی بھی اپنی فوجے واپس بلاؤ اور وہ اس حقیقت کا ادراک کر رہا ہے کہ معاشی بدھالی امریکی ریاست کے لیے نقصان دے ہے کیا پاکستان اتنا طاقتور ہے کہ اس کی معیشت بیٹھ جائے اور ہم اپنی ریاست کو باقی رکھ سکیں گے تو ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ پھر پہلا بجت آیا اور پہلے ہی بجت کے بعد ملک کے طور عزبے ہماری تاجر برادری نے ہر تال کیا اور محلے کے چھابنی والا بھی چھوٹا دکاندار بھی گاؤں کا دکاندار بھی اس نے دکانے بند کی اور اس ناکام معیشت اور ناکام بجت پر احتجاج نوٹ کرا پاکستان کی تاریخ کا سب سے کامیاب ہر تال سب سے کامیاب احتجاج جو تاجروں نے کیا وہ دنیا نے ثابت کیا کہ پاکستان کی معیشت کے کیا حال ہے ملک کی تاجر برادری پاکستانی معیشت کا چہرہ ہوا کرتا جب ان کا یہ حال ہے انہوں نے اس طریقے سے اپنے احتجاج نوٹ کرایا اس کے بعد کونسی بات رہ جاتی ہے کہ ہم ان کو مزید موقع دیں کہ تم نہ جائز بھی ہو تم نہ لائق بھی ہو تم نہ اہل بھی ہو اور پھر بھی تم ہم ملک کی معیشت آپ کے حوالے کرتے ہیں ہم ملک کی معیشت مزید ان کے حوالے کرنے کے متحمل نہیں ہے میرے مہتران دوستو بیروزگاری کا یہ عالم ہے کہ آج ملک کا نوجوان دربدر ٹھوک رکھا رہا ہے سرکار کے دروازے پر کھڑے دوزگار کی بھیق باندھ رہا ہے لیکن وہاں سے دھدکارہ جا رہا ہے ملک کا نوجوان آج بیروزگاری کے ہاتھوں خود پشی کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے اس کا مستقبل تم نے تاریخ کر دیا ہے تم نے دعوی کیے کہ نوجوان ہمارے ساتھ ہے نوجوان نے تم سے امید وابستہ کی لیکن گزشتہ ساتھ آٹھ مہینوں میں تم نے جس طرح ملکی نوجوان کو بہنس کیا ہے تعلیم یافتہ نوجوان کو ملک کیا ہے جس طرح تم نے ان کو بیروزگار کیا ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس کی کوئی نسان مل سکتی ہو میرے محترم دوستو آپ نے دیکھا کہ ان چند مہینوں میں مہنگائی کہاں پہنچ گئی کہ آج ملک کا ہر غریب انسان کرا رہا ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے تیس سے چالیس ہزار روپے ماہانا کمانے والا آج مہنگائی کے ہاتھوں وہ بازار میں راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے اور غریب کا یہ حشر ملک میں کر دیا ہے کہ آج وہ کر پر مبتلا ہے وہ کرا رہا ہے اور ایک طرف روپے کی بھی قدری ایک طرف نوجوان کی بیروزگاری ایک طرف کمر ٹوٹ مہنگائی ایک طرف غریب کی بدحالی اور دوسری طرف ٹکسوں کا جبری بھرار کہ اگر آپ کے پاس پچاس ہزار روپے ہیں اور پچاس ہزار روپے میں آپ کو ایک چیز خریدتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو چیک دینا ہوگا یا اپنا اشناف کی کاٹ دینا ہوگا لوگوں کے زندگی تند کر دی تم نے اور کہتے ہو کہ دستاویزی معیشت ہے دستاویزی معیشت یہ نخرب کا ایجنڈا ہے اور عالمی مالیاتی ادارے اس دستاویزی معیشت کے نام پر پاکستان کے گلی کوچی کے ہر انسان اور ہر دکاندار کے جیب تک پہنچنا چاہتا ہے پیرے بہترم دوستو آج ملک کا وکیل چیخ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک قانون کے مطابق نہیں چل رہا یہ قانون کے حفاظت کرنا چاہتے ہیں آج اگر کوئی جج اسٹیبلشمنٹ اور حکمرانوں کے منشاہ کے مطابق فیصلہ نہیں دیتا وہ جج بھی غیر محفوظ ہے اس کی موکری بھی دعو پر لگی ہوئی ہے ضمیر کے مطابق عدم انصاف کے تقاضوں پر وہ فیصلہ دینے کے قابل نہیں ہے اور ایک جج صاحب کا تو ویڈیو بھی سارویا گیا کہ مجھے بلیک میل کیا گیا کہ میں ہر قیمت پر نواز شریف کی خلاف رہا تھا اس طرح کے متنازہ فیصلے یہ کس طرح قوم کو قبول ہو سکتے ہیں اور آپ قوم ہوتے ہیں کہ عدالتوں میں آپ جون صاحبت نہ کر سکیں آپ ججوں کے ہاتھ مرور کر ان سے سیاستانوں کے خلاف فیصلے لیں اور پھر آپ کہیں کہ یہ تو کرپسن میں گرفتار ہیں اور ان کے خلاف احتساب ہو رہا ہے میرے محترم دوست کو آرل نیب ایک ایسا ادارہ ہے جنرل مشغلف کے زمانے میں یہ بنا اور اس وقت بھی مخالفین کے خلاف انتقام لینے کے لئے بنا تھا لیکن نیب کا ادارہ اس وقت اتنا زلیل نہیں ہوا نیب کا ادارہ اس وقت اتنا بینقاب نہیں ہوا جتنا آج کے اس دور میں بینقاب ہوا ہے جتنا آج کے دور میں یہ ادارہ حسوہ ہوا ہے گلی کوچے میں ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ نیب اب احتساب کا ادارہ نہیں رہا نوسیٰ سبتانوں کے خلاف ناس ایک انتقامی ادارہ بن گیا اور ہمیں دراتے ہیں کہ نیب آپ کو پکڑ لے گا ہم اب اس سے آگے جا چکے ہیں جنفتاری کوئی چیز نہیں اب تو سر کی بازی لگانے کا دورہ ہیا ہے ہمیں دوستانوں کو پکڑ لے گا ہمیں دوستانوں کو پکڑ لے گا حکومت میں آتے ہی دینی مدارس پہ ہاتھ دال دی کی پوشش کی دینی مدارس کی حریت پر حملہ کیا ہے اور آج بھی مختلف طریقوں سے وہ دینی مدارس کے خلاف اقدامات کے لیے دینے بہانے طلاف کر رہے ہیں لیکن یاد رکھیں دینی مدارس ان کو حضم کرنا کوئی اطلاع آسان کام نہیں ہے دینی مدارس تمہارے لئے لوہے کے چلے ثابت ہوں ہمیں کہتے ہیں یہ ملیئر بارش یہ تو دینی مدارسوں کے معصوم طلبہ کو لیاتے ہیں اگر آج یہاں پر دس سے پندرہ لاکھ کا اجتماع ہے آپ پتہیں اس میں دینی مدارس کا طالب علم کتنا ہوتا ہے ایک شریف النفس پاکستان کا شریف شہلی اگر دینی مدارس کا طالب علم ہے نوجوان ہے اس کا ووٹ ہے اور وہ جلسے میں شریک ہوتا ہے یہ تو دینی مدارسے کے معصوم طلبہ کو جلسے میں لاتے ہیں تو جب تم نے ایک سو بیس دن کا در نہ دیا تھا اور تم نے زچا بچا سنٹر سے بھی چھوٹے بچوں کو جو ماں کے گود میں تھے ان کو بھی در نے ملایا چھوٹے چھوٹے سکول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اسلام کا آغاز ان نوجوانوں کی قربانیوں سے ہوا ہے جنگ بذر کے مراز اور محووز کی شرکت بچے نوجوان جہاد بے گئے رسول اللہ نے ان کو اجازت دی اور یہی دو بچے ہی تھے جس نے ابو چہل کا گرہ پاک جوا اللہ علیہ وسلم 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 میرے محترم دوستوں میرے اسلام کی تاریخ ہے اور تاریخ اسلام میں مجھے اپنا ایک ہیرو بلتا ہے محمد بن قاسم جب نے سترہ سال کی عمر میں جیش مسلمہ کی اکتیادت کی اور منطعم تک کے پوری صوبہ سب کو فتح کر دیا آج تمہیں دینی مدارس کا نام لے کر اور طلبہ کا نام لے کر ان کی جسمے کا بزار پڑھا رہے ہو یہ میدان میں آئیں گے ایک دور جہلا چاہتا ہوں ملک کے مدارس کے طلبہ سے کہ ایسے مرحلے پر اپنے محترم سے بھی اجازت ملے کی ضرورت نہیں جب نفیر آنم ہوتا ہے تو پھر اپنے معباد سے بھی اجازت اس کے بھی دن جائے گا تحریک پاکستان میں بھی ہمارے سکولہ اور کامزوں کے نوجہ میں پڑھا کرنا ہوئے ہیں ایوب خان کے خلاف اور ان کی مضمومیت ان کے خلاف تحریک کی بنیاد بنی اور پھر اس نے ان کو غیر مستف اقلیت قرار بلایا یہ نوجوان ہیں ان کے جذبہ حریت کا مذاق پہ توڑا اور یہ عوام کا حصہ ہے اگر ایک لاکھ عوام ہوں اور ان ایک لاکھ عوام میں ایک ہزار مدارف کے طلبہ ہوں تمہیں کیوں بھٹکتے ہیں تمہیں یہاں دسمان اللہ اکھلے گا ان کا اجتماع کی مضمومی آرہا تاکہ وہ رجیستان میں پدر ایک طلبہ ہیں کیا ضرور انہی کا ضرورہ ہے یہ کیا حصہ ہے من کا قوم کا حصہ ہے اگر وہ نہیں بھی آتے تو ان کی مرضی آتے ہیں تو بھی ان کا مذاق رانا اس کی اجازت ہوں کسی کو مزمومیت میرے مہترین دوستو اس ساری صورتحال میں جب اس دور میں ناموسی رسالت پر عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے اور جو باتیں ہم کہتے ہیں ابھی چاریوکدی ریاض مکنگی کا قدورہ کیا انہوں نے پہلے بیان دیا کہ میں آسیہ مسیح کو ملک سے باہر جانے دے رہا ہوں کہا ہم نے عدالت سے ان کو رہائی دلائی پاکستان میں علماء کو تو گرفتار کیا جا رہا ہے علماء پر تو پابندیاں ہیں فور شہیڈون تک علماء کے خلاف استعمال کر رہے ہو مدارس کے خلاف پابندیاں ہیں لیکن تم توہین نسالت کے مرتقب لوگوں کو اور قادیانیوں کو سبولت جہرہ ہو تم نے ٹرمپ کے سامنے اپنے جانے سے پہلے ایک قادیانی کو رہا کیا اور تم نے وہاں ٹرمپ کے سامنے اس کو پیش کیا تاکہ وہ یہ کہے کہ ہم تو پرعمل ہیں اور یہ پاکستان میں خود کو مسلمان نہیں کہہا خود کو مسلمان نہ کہنا یہ مولیوں کا مستہ نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے آئین کا مسئلہ ہے اور آئین کی روح سے جب وہ غیر مسلم ہیں تو پھر یاد رکھیں یہ عجیب صورتحال ہوگی کہ قادیانیوں کو تو رہائت دی جا رہی ہیں اور مدارس اور علماء کے خلاف کاروائی کی جانتی ہے قادیانی جنہوں نے سن انیس سو چوہتر میں دہشتگردی کی اور ملتان کے طلبہ پر حملہ کیا آج ان کو قرآن انداز سے پیش کیا جا رہا ہے لیکن مدارس کو دہشتگرد کی دہشتگردوں کے عدے کے طلبوں پیش کیا جا رہا ہے اس لئے پاکستان بنا تکیا ہم ان حالات کے مقابلہ کر رہے ہیں ہم ان حالات کے سامنے سب نبون نہیں ہو رہے ہیں ہم ان حالات کے مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم آپ کے دعوے کو باطل کر رہے ہیں تم علماء کو اور ملتان کو کفائی پوزیشن نگال لے کی کوشش کر رہے ہو لیکن تم یہ سمجھ لو وہاں پر امریکہ میں تقریب کی اور ان کے جلسے کی تمام انتظامات قادیانی انہیں کیے ساکھ شیصت سے زیادہ ان کے جلسے میں قادیانی شریک ہوئے اور وہاں جو انہوں نے تقریب کی وہاں انہوں نے قادیانیوں کی اتمنان دیا ہے آپ تو سنو یا آپ تو سنو انہوں نے قادیانیوں کو اتمنان دلایا کہ قادیانیوں تمہارا اور ہمارا مسترک جسپن فضل وقت یہ وہاں قادیانیوں کا اتحادی بنا نامور سے رسالت کے مرتقب لوگوں کی رہائی اس کو فخریہ انداز کے ساتھ توش کیا اور جناہ پر مذہبی جماعت ان کے لوگوں کے گریفتاریا اس کو فخریہ پیش کیا اس کی رہائی پر ان کو فخر یہاں مذہبی لوگوں کی گریفتاریاں لانت ہے ایسی سوچ پر لانت ہے ایسی سوچ پر انہوں نے کنٹینر پر ہمیں وہی گالیاں دی کہ پاکستان کے جنو پوچھوں میں وہ ہمیں گانیاں دیا لیکن یہ تحریک اب چل پڑی ہے اب ہم نے آگے بڑھنا ہے نہ اہلی کی عالم یہ کہ دیدی مدارس غیر محفوظ نہ اہلی کا عالم یہ کہ عقیدہ خطب نبوت اس پر خوف کے اور خطرے کے بادل گل لائیں عقیدہ خطب نبوت کی ملکرین کیلئے بینامی کے ضرورے خریدے جائیں کہتے ہیں ہم بینامی کے ضرورے بیچے سنالی کون میرے زیارہ یا به رسول ہم بی goھر کون موسیقا 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 موسیقا